ویجیٹیبل ایک سینڈوچ کی بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ بچوں کے لنچ باکس پارٹیز، ٹی پارٹیز اور افتار پارٹیز میں بنائی جانے والے ڈشز میں رکھ کر پارٹیز کی چاند دو گنا کر سکتے ہیں بہت ہی لائٹ سی ریسپی ہے جسے جھٹ پر سے بنایا جا سکتا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کیریہ سے ہوں گے تو اس کے لیے ایک بول میں ایک کپ مایونیز ایٹ کریں گے پھر اس میں دو سے تین چھٹکی نمک ایک ٹی سپون کالی مرش پاودر ایک ٹی سپون سفید مرش پاودر ڈال کر مایونیز کو بیٹر کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے تقریباً پانچ منٹ تک اس سے یہ سوفٹ ہو جائے گا اور فلفی ہو کر جو ہے اپنے سائز میں زیادہ ہو جائے گا ڈیڑھ کپ کے قریب شامل کریں گے جس میں صرف نمک ڈال کر بوائل کیا گیا ہے تین عدد ابلے ہوئے اور گریٹ کیے ہوئے انڈے شامل کریں گے انڈوں کو یہاں پہ گریٹ کریں گے ان کو کٹ نہیں کریں گے ایک کپ موزریلا یا چیڈر چیز شامل کر دیں گے یہاں پہ یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہتے تو اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے انہیں جھٹ پٹ اور اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ یہاں پر کوکنگ کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے صرف انڈے بوائل کرنے ہے اور چکن بوائل کرنا ہے تو بہت ہی جلدی ہے آسان سا کام ہے جو بہت زیادہ جلدی اور کم ٹائم ہے جو ہے وہ ہو جاتا ہے آپ کوئی سبزیاں جس میں گریٹ کیا ہوا کھیرا لیں گے اور گریٹ کرنے کے بعد اس کا پانی نہیں چوڑ لیں گے اس کو بالکل ڈرائی کر لیں گے ایک چھوٹے سائز کی گریٹ کی ہوئی گاجر بری کٹی ہوئی بند کو بھی اور چھوپ کی ہوئی تقریباً آدھی شملہ میں شامل کریں گے سبزیاں یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہی میں سے کوئی سبزی نہ اٹ کرنا چاہیں تو اسے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ویسے جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے انہیں بنا کر دیں یہ سینڈوچ تو یقین کریں اتنے یہ مزے کے بنتے ہیں کہ سبزیاں ڈال کر بھی آپ کے بچے کو یا جو سبزیاں نہیں کھاتے گھر میں سے افراد ان کو نہیں پتا چلے گا یعنی کہ اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہی جائے یعنی ان سبزا کو مائنیز کے مکسٹر میں اچھے سے مکس کریں گے لیکن مکس کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ مکس کریں گے بلکل حلوہ نہیں کریں گے یعنی کہ بلکل بھی ان کا ملیدہ نہیں کریں گے یعنی سبزا الگ الگ نظر بھی آئیں تو خوبصورت بھی لگیں گے اب اس میٹیریل کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریجمنٹ سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد بریڈ لیں گے اور اس کے کنارے کٹ کر کے حس پہ ضرورت جو ہے میٹیریل یعنی کہ جتنا آپ کو پسند ہے اتنا بریڈ پر اچھے سے سپریڈ کر دیں پھر بریڈ کا ایک ساندھا پیس جس کے کنارے بھی کٹ کیے ہوئے ہوں وہ رکھ دیں اس کے اوپر فول کر کے پھر اس فول کیے ہوئے بریڈ کے اوپر بھی جو ہے میونیز کا مکسر لگا کے اس کے اوپر دوبارہ سے اگین جو سمپل بریڈ ہے یعنی کہ سادھی بریڈ ہے وہ رکھ کے سینڈویچ کو درمیان سے کٹ کریں گے اور یہ ہمارا مزیدار سا خوبصورت سینڈویچ تیار ہے جو کہ آپ افطار میں پارٹیز میں یا بچوں کے سپیشلی لنچ باکس میں دیں ان کو بہت زیادہ مزید لگی گی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یاد کی یہ چھوٹی سینڈویچ کی ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تل دین اللہ حافظ تینکس ور ووچنگ